کون کہتا ہے سائن کے در پہ مانگنے والا غریب ہوتا ہے کون کہتا ہے سائن کے در پہ مانگنے والا غریب ہوتا ہے جو اس در تک پہنچ جائے وہ سب سے بڑا امیر ہوتا ہے ام سائی رام نمشکار پرنام میں سچین ناف سبھی کا سائن کے دیوانے چنل پر ایک بار پھر سے ہاردک سواگت کرتا ہوں اپنی ایک رحمت بھری نظر سے کسی کو بھی بادشاہت عطا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شیرڈی کے سائن بابا اپنی تمام عمر فقیری کے عالم میں مست رہے وہ دوارکہ مائی سے ننگے پیر ہی کندھے پر جھولا ہاتھ میں ٹمرے لیے شیرڈی کی گلیوں میں نکلتے تھے اور گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر بھاکری وادو مائی کہتے تھے دنیا کو دینے والا جس در پر جا کر جھولی فیلاتا تھا وہ در کتنا پاون ہوگا پاک ہوگا بابا جہاں بھکشا مانگتے تھے ان میں پانچ گھر ایسے تھے جہاں بابا اکثر جایا کرتے تھے وہ گھر کون سے تھے کن کے تھے اور آج وہ کس ستھیتی میں ہے وہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے ویڈیو دوارکہ مائی سے نکل کر کے آگے چاوڑی ہوتے ہوئے بابا آگے بڑھتے تھے آپ دیکھیں گے چاوڑی کے بغل میں ہی ایک چھوٹا سا گارڈن بنا ہوا ہے اور اس گارڈن کے ٹھیک آگے لیفٹ سائیڈ میں شری سکھارام شرکے جی کا گھر ہوا کرتا تھا اس سمیں ویسٹ فیسنگ ان کا یہ مکان ہوا کرتا تھا سکھارام شرکے جی ایک کسان تھے پر زمیندار کسان تھے بڑے سمپن پریوار سے آتے تھے سائی بابا سب سے پہلے ان کے دروازے پر بھکشا مانگنے کے لیے رکا کرتے تھے سکھارام شرکے جی کا اُلے ہمیں شری سائی سچھریت کے تیتیسوے ادھیائے میں بھی ملتا ہے آج کا جو شریڈی بس ٹاپ ہے اس کا اور جو سائی بابا سنسطان کا جو سائی بابا سوپر سپیشالٹی ہسپیٹل ہے آج کا اس کی زمین انہی سکھارام شرکے جی نے ڈونیٹ کی تھی اس سمیں آج ان کا یہ مکان ہمیں نہیں دکھتا ہے کیونکہ سال دو ہزار میں ان کے ڈسینڈنس نے وہ زمین کا ٹکڑا بیچ دیا تھا اور آج اس زمین پر ایک ملٹی سٹوری شاپنگ سینٹر خڑا دیکھتا ہے اس کے بغل میں ہی ایک یہاں پر نروسیہ مندر ہے چھوٹا سا ان کا بنایا ہوا اور اسی مندر کے کمپاؤن میں ان کی سمادھی بھی بنوائی گئی ہے وہاں سے نکل کر کے بابا فیر آگے شری بامن راو گونکر جی کے یہاں پر بھکشا کے لیے رکا کرتے تھے ان بامن راو جی کا گھر آج کی جو عبدالبابا کاٹیج ہے اس کے بلکل بغل میں ہوا کرتا تھا ہوا کرتا تھا اس لیے کیونکہ آج ان کا بھی گھر میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس جگہ پر ایک تھوڑی سی دیوار کے اوشیش بھر سا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے باقی جگہ پر اب تو دکانیں وغیرہ بن چکی ہے وامن راو جی بھی ایک بڑے زمیندار تھے ان کی شریڑی اور شریڑی پریسر میں تقریباً پانچ سو اکڑ بھومی ہوا کرتی تھی لینڈی باگ کی جگہ بھی انہی کی ہوا کرتی تھی باگ کی باد میں وہ جگہ انہوں نے موریشور پردھان جی کو بیچ دی تھی اور موریشور پردھان جی نے بابا کا پریم اس لینڈی باگ کے لیے دیکھا تو پھر انہوں نے وہ جگہ جو ہے بابا کو دان کر دی تھی آج بھی اگر ہم لینڈی باگ کے ایسٹ گیٹ پر دیکھیں گے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے موریشور پردھان جی لینڈی باگ اور چونکہ بابا مامن راو گونکر جی کے یہاں ہمیشہ بھکشا کے لیے جایا کرتے تھے تو آج بھی جو الگ الگ اتصاب ہوتے ہیں شیرڈی میں اس سمیں جو پالکی نکلتی ہے بابا کی تو اس پالکی کے پوجن کا جو سممان ہے وہ انہی کے ڈسینڈنٹس کو سنستان کی طرف سے دیا جاتا ہے اور ایک گھر تھا جہاں بابا ہمیشہ بھکشا کے لیے جایا کرتے تھے اور وہ گھر تھا شریب بیاجی اپا کوتے پاٹل کا بیاجی اپا کوتے پاٹل کے پتا جی بھی ایک سائی بھکت تھے تو بیاجی اپا نے بھی بچپن سے ہی مطلب گیارہ سال کی عمر سے ہی بابا کی سیوہ کرنا شروع کیا تھا اور ہم سب ہی کو معلوم ہے کہ بابا نے اپنی دے حجب رکھی تھی تو بیاجی اپا بھی وہاں پر موجود تھے اور انہی کی باہ میں لڑک کر بابا نے دہتیاک کیا تھا اور انہی کے کان میں بابا نے یہ کہا تھا کہ میرا اب یہاں من نہیں لگتا ہے مجھے پتھر وارے میں لے چلو بیاجی اپا کے گھر کا نام رکھا گیا ہے سائی کٹیر چونکہ بابا یہاں پر بھکشا مانگا کرتے تھے تو آج ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں ان کو جب پالکی نکلتی ہے شریڈی میں تو بابا کی پادکا اور سٹکا لے جانے کا جو سممان ہے وہ سنسطان کی طرف سے ان کے ڈسینڈنٹس کو آج بھی دیا جاتا ہے تو اگلا یہ جو گھر ہے یہ ہے بائزہ ماں کا شاید ہی ایسا ہم میں سے کوئی سائی بھکت ہوگا جو بائزہ ماں کو نہیں جانتا ہو بائزہ ماں کا یہ جو گھر ہم ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بیاجی اپا کوتے پاتل کے گھر کے بلکل ہی بگل میں ہے ابھی جو اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت پرانا دو سو سال پرانا لگ بھگ یہ گھر ہے بائزہ ماں کا جب بھی بابا اس دروازے پر آتے تھے بھکشا مانگنے کے لیے تو بائزہ ماں جو بھی کام کر رہی ہوتی تھی وہ ہاتھ کا کام چھوڑ کر کے گرم روٹی اور سبزی بنا کر بابا کو کھلایا کرتی تھی اور اتنا ہی نہیں اس سمعے بابا جب جنگل میں وچرن کرتے تھے تب بائزہ ماں روٹی سبزی لے جا کر کے بابا کو جنگل میں جا کر کھلاتی تھی اور بابا کئی بار کہتے تھے کہ بائزہ ماں پچھلے جنم میں میری بہن رہ چکی ہے اور شاید اسی لیے بائزہ ماں کے جو پتر تھے تاتیہ پاٹیل کوتے وہ بابا کو ماما کہا کرتے تھے آج بھی شرڈی میں جو چاوڑی سمارو ہوتا ہے اس چاوڑی پروسیشن میں چاوڑی میں سے بابا کی تصویر سمادھی مندر میں لے کر جایا جاتا ہے تو اس تصویر کو لے جانے کا جو سممان ہے وہ سنسطان کی طرف سے انہی بائزہ ماں اور تاتیہ پاٹیل کوتے کے پریوار کو دیا جاتا ہے ابھی جس گھر پر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں یہ بلکل ہی دوارکا مائی کے بغل میں ہی ہے سمادھی مندر اس کے بلکل قریب ہے اور یہ گھر ہے شری نندرام سنکلے چا جی کا جنہیں بابا ہمیشہ نندو مارواری کہا کرتے تھے یہ جو نندرام جی ہے ان کا مول پریوار جو ہے راجستان سے تھا اور وہ بعد میں شرڈی میں آکے بس گئے تھے ایک بار پلیک کی مہاماری ہوئی تھی اور اس سمیں بہت سے لوگ شرڈی چھوڑ کر جانے لگے تھے اور اس سمیں در کی وجہ سے نندرام بھی شرڈی چھوڑ کر جانے والے تھے تو اس سمیں بابا نے انہیں کہا تھا کہ تُو کیوں پریشان ہوتا ہے کیوں ڈرتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تمہیں مرنے نہیں دوں گا اور سچ میں ہی بابا جب سمادھیست ہوئے اس کے کچھ سال بعد پھر نندرام جی کا نگن ہوا تھا یہاں پر بھی بابا ہمیشہ بھکشا کے لیے آیا کرتے تھے اور انہوں نے اور نندرام جی کے پریوار میں آج جو مندر پریسر ہے اس میں بہت ساری زمین ان کے پریوار نے بھی ڈونیٹ کی ہے سنستان کو اور وشیش بات اس میں یہ رہی کہ نندرام جی نے اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لیا کیونکہ جو زمین انہوں نے ڈونیٹ کی تھی وہ انہوں نے دامو انہ جی کے بحاف پہ انہوں نے یہ ڈونیٹ کی تھی یہ ایسے پانچ گھر ہے جہاں بابا نیمت روپ سے بھکشا مانگنے کے لیے جایا کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی گھر تھے جہاں بابا کا نیمت بھکشا کے لیے آنا جانا شروع رہتا تھا اور آنے والے دنوں میں ان سب ہی پریواروں پر ڈیٹیل میں جانکاری دینے والے ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے ضرور بنائیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اوم سایران